ایک بار اکشے کمار نے کہا تھا کہ جب رجنی کان کی فلم بابا فلوف ہو گئی تھی تو رجنی کان نے پروڈیوچر اور ڈیشٹریبیوٹر کو گلا پر پیسے واپس کر دیئے تھے اللو ارجون نے پشپا میں ایک شولڈر اٹھانے کے لیے دو سال تک پریکٹس کیا تھا پراباس نے بھی باہو بلی کے لیے پانچ سال تک کوئی دوسری فلم نہیں کری کیونکہ ان کو پورا فوکس باہو بلی میں لگانا تھا اور شاید یہی ریزن ہے کہ آج ساؤتھ انڈین مووی اچھی کمائی کر پا رہی ہے وہیں بولی وڈ میں ایکٹرز پہلے زیادہ فیس چارچ کر لیتے ہیں اور پھر پروفٹ میں سے بھی شیئر رکھ لیتے ہیں اور اگر فلم ریلیز ہونے کے بعد فلوف ہوئی تو اس سے پروڈیوسر کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے